ہاں رسول یہ کیوں کہہ رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا پالنے وارے میرے علم میں اضافہ فرما میرے علم میں اضافہ فرما میرے علم میں اضافہ فرما تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے علم کے اضافے کی گنجائش تھی تب تو رسول کہہ رہے اضافہ فرما سامنے کی بات ہے بھئی اگر اضافے کی گنجائش نہ ہوتی تو پھر کیوں کہتے ہیں اضافہ فرما اگر کلاس پورا فرا ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس میں ہوت ڈال دیجئے سامنے والا یہ کہیں گے کہاں ڈالیں اس میں جب ماشاءاللہ تو خود ہی بڑھا ہوا ہے آپ تب ہی کہیں گے جب اس میں اضافے کی گنجائش ہو تو رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی پہنچتا ہے لیکن وحی اللہ میرے حبید تم خلق عظیم پر فائز ہو یعنی علم کے لیے گنجائش ہے مگر اخلاق کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کا اخلاق اتنا عظیم ہے کہ میں خود اسے عظیم کہہ رہا ہوں صلی اللہ علم کے لیے عظیم کہے جس کے اخلاق کو اس کا مطلب ہے اس کا اخلاق عظیم ہے یعنی اس کا اخلاق بڑا ہے یہ کوئی اور سند نہیں بے رہا ہے خود رساللہ سند بے رہا ہے اپنے حبیب کے اخلاق آپ دیکھیں ذرا غورت فرمائیں حضرت نگرامی پیغمبر کی تعلیمات میں اخلاق پیغمبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے روایت میں آیا اشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو اخلاق جس کا وزنی ہوگا اخلاق جس کا بھاری اچھا ہوگا اس کا وہ وزن اس کا وہ پلڑا جس میں اخلاق تولا جا رہا ہے اگر اخلاق اچھا ہے تو سب سے زیادہ بھاری وہی پلڑا ہوگا کہ جس انسان کا اخلاق بہتر ہے اس لیے کہ اس سے بہت سارے مراحل حل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی پیغمبر کا اخلاق تو پیغمبر کا اخلاق ہے کیا اخلاق خود خود کسے کہتے ہیں اخلاق کسے کہتے ہیں تو یہ بالکل کومن چیز ہے ہم سبھی جانتے ہیں یعنی کسی کے ساتھ اچھا برطاو کرنا اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں بولنے چالنے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے تک اس کی خاطر توازوں تک اس سے بات کرنے تک وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گے اسے ہم کسی ایک چیز کی طرح معین نہیں کر سکتے کہ بس یہی اخلاق ہے آپ دیکھیں کسی سے آپ مسکرا کے مل لیے آپ نے اسے کچھ دے نہیں دیا لیکن جب وہ سامنے آیا آپ اسے مسکرا کے ملے یہ ہلکی سے مسکراہت ظاہراً آپ نے اسے کوئی دولت نہیں دی لیکن کتنی بڑی دولت آپ نے اسے دے دی کہ آپ کے اس مسکراہت نے اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا کر دی کہ یہ شخص میرا مخالف نہیں ہے میں سے با اخلاق ہے مجھ سے مسکرا کے مل لہا ہے جبکہ آپ نے اسے ظاہراً کچھ نہیں دیا اسے کوئی دولت نہیں دی اسے کوئی پیسہ نہیں دیا اسے کوئی بڑی جہداد نہیں دے دی لیکن یہ مسکراہت جو ہے اس نے کتنا بڑا کام دیا اسی لیے پیغمبر اسلام کے اخلاقیات میں یہ ملتا کہ پیغمبر ہمیشہ جس سے بھی ملتے تھے مسکراہ کے ملتے تھے پتا چلا مؤمن کے لیے مسکراہت بھی تعلیمات اہل بیت میں ہے تعلیمات پیغمبر میں ہے آپ دیکھیں تعلیمات پیغمبر کو دیکھیں آپ پیغمبر سے جب کوئی گفتگو کر رہا ہوتا تھا یا کوئی سامنے پیغمبر کے دوسرے آپس میں دو لوگ گفتگو کرتے ہوتے تھے تو روایات میں آیا ہے کہ پیغمبر اس بیچ میں دخل نہیں دیتے تھے جب اس کی بات کمپلیٹ ہو جاتی تھی تب اپنی بات کا آغاز کرتے تھے پیغمبر کی اخلاقیات میں یہ شامل ہے یہ بات کہ پیغمبر کبھی کسی کی بات کاشتے نہیں تھے کسی دو آدمیوں کی باتوں میں دخل نہیں دیتے تھے عزیزانِ گرامی کیوں پیغمبر کو پیغمبر اللہ نے ایسے ہی نہیں بنایا وہ اتنے عظیم درجے پر بلا وجہ فائز نہیں ہوئے ہیں آپ خود دیکھیں اگر کوئی شخص بار بار آپ کی بات کٹ رہا ہو آپ کو کتنا ناگوار گزرے گا یا آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور کوئی بیچ میں آپ سے آپ کی اس بات میں دخل دینے لگے آپ کو اچھا لگے گا آپ کہیں گے نہیں اچھا لگے گا پیغمبر نے یہی سکھایا آپ کو کہ دیکھو نہ کسی کی جلدی سے بات کٹنا اللہ یہ کہ حد سے زیادہ ہو جائے یا آپ اسے متوجہ کرنا ہو یا آپ کو کوئی کام ہو جو کہ لگ موضی ہوا لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پیغمبر کی رواہ تعالیمات میں یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کرے بات چیتنے ہی جو سامنے والے کے لئے ناگوار ہو اور ہمارے لئے وہ مشکل پیدا کر دیں آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کی تعالیمات میں اہم ترین پہلو یہ بھی ہے ممکن ہے میں نے کسی موقع پر عرض کیا اور مجھے یاد آ رہا یہاں نہیں ہو سکتا ہے یہاں کیا اور دوسری مسجد میں یا کسی مجلس میں کہ پیغمبر کا ہمیشہ دستور یہ تھا کہ آپ ہمیشہ قبلہ رخ بیٹھتے تھے ہمیشہ اللہ یہ کہ مجبوری ہے مجبوری کیسے آ جائے گی مثال کے طور پر سواری پہ جا رہے ہیں تو پتا چلا کہ سواری کا رخی قبلے سے ہٹ کر ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں تو جا نہیں ہے وہ تو مجبوری ہے کہ آدمی کو منزل پہ پہنچنا ہے تو جیسے جیسے راستہ ہوگا جیسے جیسے سواری ہوگی لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہوتی تھی تو روایات میں آیا جا ہے کہ ہمیشہ پیغمبر قبلہ رخ بیٹھتے کیوں کیوں بیٹھتے تھے آپ اسے ذرا خود سوچے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی ہم اگر اس نیت سے قبلہ رخ بیٹھ رہے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم خدا کے گھر کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں تو یہ لا شعوری طور سے خدا کے گھر کی طرف ایک ہمارا رابطہ خود با خود ہو جائے گا کہ ہم خدا کے گھر کی طرف مو کیے ہوئے ہیں اور جب خدا کے گھر کی طرف رابطہ ہوگا تو خدا سے رابطے کا ہی مطلب یہ ہے کہ تذکیر نفس ہو رہا ہے سلام آدمی محمد وعالمہ آپ اس کو دیکھیں گھر میں ماشاءاللہ عزا خانے ہوتے ہیں نہیں ہوا تو کم از کم لوگ علمی مبارکی سجا لیتے ہیں یا عزا خانہ ہوتا ہے یا اس کے آثار ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات چھڑ جائے جو ناغوار نہ ہو تو گھر میں کوئی بھی کہہ دیتا ہے عزا خانہ گلا ہوا ہے ایسا ہے کہ نہیں پریکٹیکل ارے بھائی عالم مبارک ہے سامنے آپ عزا خانے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پتا چلا اتنی سی توجہ نے آپ کے ان باتوں پر لگام لگا دیا جو آپ نامناسب بات کر رہے تھے یعنی جو نہاں وہاں نہیں کرنا چاہیے تھی خالص تصورنے کہ عزا خانہ کھلا ہوا ہے پہلے عزا خانہ بند کر دو اس کے بعد بات کرنا تو جب عزا خانے میں اتنا کمال ہے جو ہمارے گھر کا عزا خانہ ہے تو پھر خدا کے گھر میں کتنا کمال ہوگا اگر اس رخ پہ بیٹھیں گے مگر شرط ہے کہ اس سے ہمارا رابطہ ہم دیکھ رہے ہوں کہ ہمارا رابطہ ہے خدا سے تو پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں یہ شامل کہ وہ ہمیشہ قبلہ رخ بیٹھتے تھے ہم بھی اس کی عالت ڈال لیں کوئی مشکل نہیں ہے گھر میں اگر ایسا ممکن ہے ہم اپنی کرسی کو قبلہ رخ کر سکتے ہیں اپنے بیٹھ کو قبلہ رخ کر سکتے ہیں تو ڈالنے کوئی دقت نہیں ہے مگر مشکل ہے سماج کی کہ سماج ان چیزوں پہ چلتا ہے جو لال کتاب سے آتی ہیں اور صاحب لال کتاب تو بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ صاحب یہ لال کتاب کونسی ہے کہ صاحب وہ امہ کہتی تھی فلا کہتی تھی فلا کہتا تھا کہ قبلہ کی طرف پیر کر کے نہیں سونا چاہیے قابل کی طرف پیر کر کے نہیں سونا چاہیے اب اس کا کیا علاج ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس لیے کہ اس کا علاج اس لیے نہیں ہے کہ یہ رسول کے بات پر بھی اپنی بات کو حاوی کرنا چاہ رہے ہیں رسول کہہ رہا ہے قبلہ رخ بیٹھو قبلہ رخ سو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں قبلہ رخ ہمیں پیر نہیں کرنا چاہیے کیوں بندہ خدا یہ نہیں سوستا کہ اگر پیر قبلہ رخ ہے تو پیر کو کیوں دیکھ رہے ہیں اپنے چہرے کو بھی تو دیکھو کہ تمہارا چہرہ بھی قبلہ رخ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ہے نا پیار کو دیکھ رہے ہیں یہ سینہ نہیں دیکھ رہے ہیں قبلہ رخ یہ چہرہ قبلہ رخ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارا پہلو بہتر کی طرف جانا چاہیے برے کی طرف نہیں جانا چاہیے تو کیا حکم ہے کہ ہم قبلہ رخ سوئیں اگر امکان ہے اگر امکان امکان نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں واجب نہیں ہے اس لیے کہ یہ تعلیمات اہل بیعت میں شامل ہے تعلیمات پیغمبر میں شامل ہے کہ ہم قبلہ رخ رہیں قبلہ رخ سوئیں قبلہ رخ بیٹھیں آفیس میں اگر امکان ہو کہ ہم قبلہ رخ اپنی کرسی ڈال لیں تو وہاں تو ضرور ڈالیں اس لیے کہ اس کے بعد ہم یہ شکایت کرتے ہیں اور نہ کاروبار میں تھوڑا دلقت ہے وہ صاحب کوئی تعویز کوئی دعا کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ کاروبار ہم نے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ اپنے کرسے ڈال لیجئے اس لیے کہ اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے سلام و حضر محمد و عالمان خدا تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ اس بندے نے میرے قبلے کی طرف اپنا رخ کر رکھا ہے اور یہ مستقل میرے رابطے میں ہے تو خدا اسی بہانے کی وجہ سے اس کام کی وجہ سے ممکن ہے ہمارے اوپر ایسی انعیت کر دیں جو ہمارے لا شعور میں بھی نہ ہو ہمارے شعور میں بھی نہ ہو ہم لا شعور کی منزلوں سے گزرے تب بھی ہمیں احساس نہ ہو مگر ہم سوچے اور غور فکر کریں ایسے نہیں کتنی باتیں ایسی ہیں جانے گرامی انشاءاللہ بھی اور باقی مجلسیں ہیں ان میں بات ارض کروں گا لیکن آپ دیکھیں کہ انہی اہل بیعت کے ذریعے ہم تک ان کی تعلیمات جو پہنچیں گی وہ اس لیے پہنچنا چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں اخلاقِ پیغمبر کتنا عظیم ہے کتنا عظیم ہے اخلاقِ پیغمبر خدا خود کہرہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلَقِ نَسِیم میرے حبیب تم خلقِ عظیم پہ فائز ہو پیغمبر اسلام اکنم معمولی زندگی گزارہ کرتے تھے پیغمبر اسلام کو کسی نے تحفہ دیا کوئی چیز تحفہ میں دی اور اس کے رکھنے کے لیے برطن کا ہونا ضروری تھا کوئی چیز ایسی رہی ہوگی جو کھانے پینے کی چیز رہی ہوگی کچھ ایسی تو پیغمبر اپنے گھر میں گئے دیکھا کوئی برطن ایسا نہیں ہے جو اس میں رکھ سکے پیغمبر نے لانے والے سے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں اسے زمین پر رکھ دو ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم بندوں جیسی زندگی گزارتے ہیں ہم عمول زندگی گزارتے ہیں یہی نبی جب عدی ابن حاتی میں تائی ان کے سامنے آئے ہیں عدی ابن حاتی میں تائی پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک عظیم انسان تھا آپ کو احساس اس بات پر کہ حاتی میں تائی پوری دنیا میں مشہور ہے آج سخاوت کے اعتبار سے بچے بچے بھی جانتے ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈاکومنٹسی بھی بنی ہیں چھوٹے چھوٹے فلمیں بنی ہیں مختلف جگہ پر یہاں بھی ہمارے ہندوستان میں بھی چلا تھا ایک بار سب لوگ جانتے ہیں ہاتی میں تائی مسلمان نہیں تھے وہ اسلام سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن مشہور تھے کہ اس میں سخاوت کہ جو بھی ان کے دروازے پہ آ جاتا تھا اسے وہ ضرور دیتے تھے تاریخ میں علماء پڑھتے ہیں کہ چالیس دروازے بنا رکھتے ہیں کہ جس دروازے پہ بھی سائل آئے چالیس کے چالیس پر آئے تب بھی اسے ملے گا سخاوت خدا کو سخاوت بہت پسند ہے خدا محبوب رکھتا ہے اس بندے کو جو سخی ہو اگرچہ وہ کافر تھے لیکن پیغمبر اسلام نے بھی ان کی تعریف کی اور لوگ بھی تعریف کیے اس معاملے میں انہی کا بیٹا جب اسلام پھر اسلام دنیا میں آ گیا پیغمبر اسلام نے اسلام پھیلا دیا تو پھر جب ان کے قبیلے پر اسلام کو پیش کیا گیا تو ظاہر ہے کہ جب لوگ گئے وہاں تو ڈر کے وجہ سے چلے گئے دور بھاگ گئے مگر اس ہی میں انہی کا بیٹا جس کا نام عادی تھا وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا تو تاریخ نے لکھا بلکہ اس سے پہلے بہن آئی وہ کیسے آئی اسے گرفتار کر کے لائے گیا چونکہ جب قبیل بنی تیہ پر چڑھائی ہوئی اور وہاں سب لوگ چلے گئے تو ظاہر ہے کہ خواتین بیچاری کہاں جاتی تو اس میں عدی کی بہن یعنی ہاتھی میں تائی کی بیٹی گرفتار ہو گئی اور جب اسے مدینہ میں لائے گیا اور پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے تو اس نے بتا اے محمد مصطفیٰ میں آپ نے نام سنا ہوگا حاتم کا کہاں سنا ہے میں انہی کی بیٹی ہوں اور اس بام نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ایسے گرفتار کر کے لائے ہیں جبکہ میرا باپ انتہائی سخی تھا میرا باپ بہت زیادہ سخاوت کرتا تھا میرا باپ قریبوں کو کھانا گلائے کرتا تھا میرا باپ یہ کرتا تھا لباس پہنایا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ اس نے اپنے باپ کی تعریف کی تو تعریف نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس کو باعزت اس کے خاندان میں بھیج دیا جائے اس لیے کہ اس کا باپ شریف تھا اور وہ ایسے کام کرتا تھا جو خود اللہ کو پسند ہے وہ خود اللہ کو پسند ہے چنانچہ اسے واپس کر دیا اس کے خاندان میں واپس کر دیا اب جب وہ وہاں گئی اپنے خاندان میں گئی تو تعریف نے لکھا کہ اس نے وہاں جا کے پیغمبر کے اس اخلاق کا چرچہ کیا جب چرچہ کیا تو اس کے بعد جو مرد تھے وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں خود آگئے اس میں جناب عدی بھی آئے عدی جو ان کے حاتم کے بیٹے تھے اور اس کے بھائی تھے جو آئی تھے جب آئے ہیں عدی ابن حاتم اتائی پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور انہوں نے بتایا کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں تو اس وقت پیغمبر کے پاس صرف ایک گدہ تھا اور ایک چٹائی تھی ایک گدہ اور چٹائی تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے چٹائی اور گدے کو بچھا گا اچھے طریقے سے تو کہاں آپ اس پہ تشریف رکھیں اور خود پیغمبر سمین پہ بیٹھ گئے خود پیغمبر سمین پہ بیٹھ گئے اور اسے عزت دی جب لوگوں نے کہا تو کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ایسے باپ کا بیٹا ہے کہ اس کا باپ اپنے خاندان میں شریف بھی تھا اور سردار بھی تھا شریف بھی تھا اور سردار بھی تھا تو جیسی اس کی عزت وہاں تھی ویسی عزت ہم اسے یہاں دیں گے نتیجہ کیا ہوا پیغمبر نے اس سے یہ نہیں کہا تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ اس سے نہیں کہا اپنا اخلاق پیش کیا تاریخ نے عجیب و غریب جملہ لکھا مرتبہ وہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ ذرا ہاتھ تو وہاں یہ تاکہ آج پہ ہاتھ پر میں اسلام قبول کرلوں معلوم ہوا اسلام زور اور زبردستی سے نہیں پھیلا ہے بلکہ تعلیمات اور اخلاق پیغمبر سے اسلام پھیلا ہے سلام و عبر محمد و عالم تعلیمات اور اخلاق پیغمبر سے اسلام پھیلا ہے اور اتنا عظیم مسلمان بنے پھر یہ عدی بن حوتی میں تائی ایسا عظیم انسان بن گیا انسان تو خیر تھا ہی یعنی مسلمان ایسا اسلام قبول کیا کہ نجانے کتنوں سے زیادہ بہتر تھا آپ کہیں گے دلیل تو دلیل یہ ہے کہ انہوں نے حق کا ہمیشہ ساتھ دیا جنگے سفین میں چار بیٹے تھے چاروں کے چاروں بیٹے مولا علی کے اوپر قربان کر دیئے آپ دیکھیں چار بیٹے عدی بن حاتی میں تائی کے مولا کائنات کے اوپر قربان ہو گئے اوپر قربان ہونے کے مطلب یہ ہے کہ علی کے ساتھ تھے علی کی فوج میں اور علی جس مخالف سے لڑ رہے تھے اس کے لڑتے ہوئے یہ چاروں کے چاروں شہید ہو گئے جس کے چار بیٹے ہو چاروں شہید ہو جائیں تو یہ معمولی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہ مگر کیوں اس لیے کہ عدی بن حاتی میں تائی تعلیمات اہل بیت سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گئے تھے کسی لالت میں مسلمان نہیں ہو گئے تھے آج اگر ہم بھی واقعی اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں تو ناممکن ہے کہ لوگ اس کو سالو نہ کریں لوگ اس کو نہ مانیں کیوں لکھی مائیکل ہارٹ نے کتاب سو بڑے آدمی سو عظیم انسان اس میں کیوں پیغمبر اسلام کا ذکر پہلے کیا مائیکل ہارٹ امریکہ کا مصنف ہے مشہور امارو بارہ آپ سن چکے ہیں سنتے رہتے ہیں لیکن بچوں کے لئے یاد آنے کے طور پر کتاب لکھی اس نے سو بڑے آدمی اور اس میں پیغمبر کا نام سب سے پہلے لکھا جب اس کا ریزن پوچھا گیا تو اس نے یہی سب باتیں بتائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا اسلام سے پہلے وہ غریب تھا یتین تھا اس کے پاس کوئی بہت بڑا بیک نہیں تھا اس کا مضبوط جس سے وہ اپنے مشن کو آگے بہا تھا لیکن اس شخص نے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنے مذہب کو ساری دنیا میں پھیلوا دیا کیا جدر دیکھو اعزان کی آواز جدر دیکھو لا الہ الا اللہ جدر دیکھو محمد الرسول اللہ جدر دیکھو مسلمانوں کی نماز اعزان وغیرہ وغیرہ کیوں اس لیے کہ اس شخص کا کردار بلند تھا جب کردار بلند تھا تو پھر میں اگرچہ عیسائی ہوں مائیکل ہٹ کہہ رہا اگرچہ عیسائی ہوں تو مجھے حق بنتا ہے کہ میں عیسیٰ سے پہلے اس شخص کا نام رکھو جس نے اپنے کردار سے اپنے مذہب کو پھیلایا ہے کیوں یہ تعلیمات عام ہونا چاہیے یہ چیزیں واضح ہونا چاہیے اور اگر یہ تعلیمات عام نہ ہوتی تو پھر آج اسلام اس مقام تک نہ پہنچتا اعزان اگرامی ظاہر ہے بہت ساری گفتگو ہے بہت ساری باتیں ہیں اگر میں پھر اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے بچوں سے اور نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا ہم متعلیہ کریں سٹیڈی کیا کریں اور خصوصا اہلِ بیت علیہ السلام کی اخلاقیات پر ضرور غور کریں کہ آج ہماری سماج ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں کتنی تنزلی آ رہی ہے ہر تقریباً تمامی چیزوں میں اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اگر مجالس کی ما شاء اللہ کسرت ہے تو اس کسرت کا فائدہ ہونا چاہیے یعنی اس کا فائدہ ہمیں اپنے کردار اور کیریکٹر میں دکھائے دینا چاہیے کون علاقہ ایسا ہے کہ جہاں مجلس نہ ہو رہی ہو جہاں ماتم نہ ہو رہا ہوں مگر کیا اس کا اتنا بینیفٹ ہے کہ جتنا ہونا چاہیے یہ ایک سوال ہے بارہال ایک سوال ہے جو ہمیں ضرور اپنے سے کرنا چاہیے اتنا کافی ہے میں سمجھ رہا ہوں مجھے گفتو کو بچوں کے لیے ہے بزرگوں کے لیے نہیں اگر ہم اس ہاتھ کو عباس کے علم کے اٹھانے کے لیے اٹھا رہے ہیں تو پھر یہ ہاتھ مظلوم ان کی حمایت کے لیے اٹھنا چاہیے یہاں ظالم کے خلاف اٹھنا چاہیے اگر ہم اس زبان سے حسین کا نام لے رہے ہیں تو پھر اس زبان سے خیبت نہیں ہونا چاہیے اس زبان سے گالیاں نہیں دینا چاہیے اس زبان سے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جو شریعت اسلامی کے خلاف ہوں تب ہمارا سماج بہتر ہوگا تب یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی عزیزان اگرامی ہم ذرا متوجہ ہو اور دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ آخر ہم سے محمد اور آل محمد اور اہل بیت اہل مرسلام اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے میں نے کل یہ بات جہاں سے شروع کی تھی بات کو تمام کرتے ہوئے کل کے لیے رب دیتے ہوئے بات کو مسائب کی طرف لے کے جاؤں کہ اسی لیے پیغمبر نے کچھ اور نہیں کہا یہ نہیں کہا میں مکان چھوڑ کے جا رہا ہوں میں اپنی زراعت چھوڑ کے جا رہا ہوں میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں بلکہ کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرا اساسہ یہی ہے جب میرا اساسہ یہی ہے تو پھر قیامت تک ان سے وابستہ رہنا اور ہماری تعلیمات سے جڑے رہنا اللہ کے رسول نے اہل بیت بھی چھوڑ اور ان اہل بیت میں ایک عظیم ذات کا نام ہے حسین ابن علی وہ حسین جن کے کردار اور کرکٹر نے انسانیت کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ آج دنیا کا ہر انسان دیکھ کر متاثر ہوتا ہے حسین کا غم سن کر حسین کی مجلس سن کر حسین کا نوحہ سن کر اگر واقعی اس نے صحیح سے سنا ہے اس کے سینے میں انسانیت کا دل ہے تو پھر ناممکن ہے کہ وہ متوجہ نہ ہو ازان اگرامی چاہ تین رب الاول ہو چکی ہے آج پانچ اے چھے دن ہمارے پاس پھر باقی ہیں ہمارے لیے یہ پانچ چھے دن ہمارا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے دو مہینہ آٹھ دن میں کیا کچھ سیکھا ہے اور کیا کچھ کیا ہے اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں سیکھنے سے یا عمل کرنے سے تو اس پر عمل کریں پھر وقت نہیں ملے گا ہم کو پھر یہ ماحول نہیں ملے گا فرش آزا تو بچھے گا مگر یہ ماحول نہیں رہے گا جو آج کا ماحول ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تعلیمات پیغمبر وہ حاصل کریں اور سیکھیں اور حسین مظلوم اس کا بہترین ذریعہ ہیں وہ حسین جس نے تعلیمات پیغمبر کے ذریعے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اب دشمن بھی دیکھ کے یہ کہہ رہا ہے حسین جیسا سابر میں نے نہیں دیکھا دشمن بھی یہ کہہ رہا ہے حسین جیسا بہادر میں نے نہیں دیکھا حسین جیسا شاکر میں نے نہیں دیکھا سوچیں آپ جب ہی سوال کیا گیا تھا لشکر یزیز سے ان میں سے کسی سے پوچھا گیا تم نے کیسا پایا حسین کو بیٹا شہید ہو گیا بھائی مارا گیا بھانجیا قربان ہو گئے بتیجے شہید ہو گئے اس کے بعد حسین کو کیسا پایا تم نے تو لوگوں نے بس ایک جواب دیا حسین جیسا بہادر بھی کوئی نہیں ملا حسین جیسا سابر و شاکر بھی کوئی نہیں ملا کہا بہادر حسین بہادر کیسے جب بھوکے پیاسے تھے تو کیسی بہادری وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے علی کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے علی کو لڑتے ہوئے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے حسین کو بھی لڑتے ہوئے دیکھا مگر دونوں میں بہت فرق ہے علی جب لڑ رہے تھے تو علی بھوکے نہیں تھے علی جب لڑ رہے تھے تو علی پیاسے نہیں تھے علی جب لڑ رہے تھے تو علی کے سینے پر کسی بھائی کا داغ نہیں تھا علی کے سینے پر کسی بیٹے کا داغ نہیں تھا علی کے سینے پر کسی بھتیجے کا داغ نہیں تھا مگر ہائے حسین جب مقتل کربلا میں لڑ رہے تھے تو ایک طرف اکبر کا داغ بھی سینے پہ اٹھائے تھے قاسم کا داغ بھی اٹھائے تھے بھائی کے بازو قطع ہو چکے تھے تو بھائی کا داغ بھی اٹھائے ہوئے تھے اور یہ کہ پیاسے بھی تھے اور بھوکے بھی تھے اس کے بعد بھی عالم یہ تھا مقتل میں جنگ کرتے جا رہے تھے آواز دیتے جا رہے تھے تم نے میرے علی اکبر کو شہید کر دیا تم نے میرے حون محمد کو قتل کر دیا تم نے میرے عباس کو مار دیا ہے اللہ اللہ مگر وہ حسین اپنے قربانی بھی مالک کے بارگاہ میں دے دیتا ہے اب اس کے بعد جو قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ زینب کے قربانی ہے وہ رباب کے قربانی ہے وہ ام کلسوم کے قربانی ہے کتنا روئے گا انسان عزیزانِ گرامی حسین کے اس قافلے کے لیے کیوں اس لیے کہ یہاں پر وہ ظلم و ستم ہوا ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہوا ہے ارے کوئی شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کے بچوں سے انتقام نہیں لیا جاتا اس کی ماں بہنوں سے انتقام نہیں لیا جاتا بلکہ انہیں باعثت ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے مگر ہائے میرا مظلوم حسین زینب مجمع عام میں جا رہی ہیں قباب مجمع عام میں لے جائے جا رہی ہیں ام کلسوم کو دردار بدیار پر آیا جا رہا ہے اور دشمن خوش ہو رہا ہے منادین ادا دے رہا ہے یہ محمد کے خیر کی کنیزے ہیں یہ محمد کے خیر کی بھوے ہیں یہ محمد کے خیر کی بیٹیاں ہیں جزاکم ربکم خیر الجزا بس چند لمحے اور آپ کی ذہمت تمام عزیزان اکرامی ہاں ذرا ملاحظہ فرمایا اور دیکھیں تصور شرط ہے یہ ایام وہ چلے ہیں جن میں ہم شہداء کربلا کا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ حسیران کربلا کا ذکر کرتے ہیں کتنے مجبور تھے یہ افراد کہ انہیں زندان شام میں ڈال دیا گیا تھا عالم یہ تھا کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی پاؤں میں بیڑی تھی گلے میں خاردار توک تھا صاحب امالی سبنہ انہیں ایک واقعہ لکھا ہے جناب ہند کے حوالے سے کون کہ یزید کی زوجہ ہے مگر حسین کی چہیتی ہے حسین کو چہنے والی ہے خام میں دیکھا عجیب منظر آسمان سے چند ہماریاں اتری ہیں ہون اماریوں سے کچھ بیویاں برامت ہوئی ہیں اور ایک اماری ایسی اتری ہے کہ جس سے ایک بیوی برامت ہوئی پورے سیاہ لباس میں ہے آواز دے رہی ہے وا حسینہ وا غربتہ وا علیہ وا محمدہ اے میرے لال حسین تجھے کیسے عالم غربت میں شہید کر دیا گیا ہند نے یہ دیکھا تڑپ گئی آنکھ کھل گئی اپنی کنیزوں کو جو وہیں اس کی عبادت کے لیے کھڑی رہتی تھی انہوں نے پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہو کہ میں نے عجیب لغامنا خواب دیکھا ہے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کنیزوں نے بہت سمجھایا صبح ہونے دیجئے ہو سکتا ہے خواب تو خواب ہوتا ہے وہم بھی ہو سکتا ہے اور جب صبح ہوگی تو آپ پہلنے کے لیے چلیے سامنے باغات ہیں ادھر یہ ہے ادھر سب چیزیں انہوں نے متوجہ کیا مگر ہند کہتی ہے نہیں نہیں میرا دل بہت ہڑک رہا ہے کسی طریقے سے کنیزوں نے اسے پہلایا ایک مرتبہ کنیز نے عجیب جملہ کہہ دیا وہ سامنے جو کچھ اسیر ہے ہمارے اس قیدخانے مقید ہیں ایسا کرتے ہیں صبح وہاں چلتے ہیں تاکہ آپ کا دل ان سے بہل جائے صبح نمودار ہوئی عزیزو ہند کو کنیزے لے کر زندان شام کی طرف چلی کسی کنیز نے کہہ دیا ارے وہاں یہ کہاں بیٹھے گی وہاں تو کوئی بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے ایک کرسی بھی ساتھ میں لے کے چلو کرسی لے کے چلے کنیزیں لے کے چلی اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلی اور اس کے بعد جب زندان کے دروازے کے قریب آئیں دور سے امم کلسوم نے دیکھ لیا اپنی بہن زینب سے کہا بہن ہندہ رہی ہے پہچان لیا تو کیا ہوگا علی کی بیٹی عباس کے بہن تھی نا ایک جملہ کہاں کوئی بات نہیں ہے پہچان لیا تو کیا ہوگا زندان شام ہے یہ تو ہم تو بازاروں میں ہو کے آئے ہیں ہم تو کوفے کے بازاروں میں ہو کے آئے ہیں آ گئی ہند تاریخ نے عجیب و غریب جملہ لکھا بس دو چار منٹ اور زحمت تمام کر رہا ہوں تاریخ نے لکھا کہ کنیزوں نے کرسی بچھا دی ہند کرسی پہ بیٹھ گئی اور آل محمد کی گھر کی خواتین ہند کے سامنے ایسے کھڑی ہوئی ہیں ایک مرتبہ پوچھتی ہے بی بیو آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں ہم عرب کے رہنے والے ہیں عرب تو بہت بڑا ہے عرب میں کس جگہ کے رہنے والے ہیں جناب زینب نے فرمایا مدینہ کا نام سنا ہے کہاں مدینہ کے رہنے والے ہیں بس جیسے مدینہ کا نام لیا ہند کرسی سے اتر کے زمین پہ بیٹھ گئی کہاں ہاں کنیزوں نے کہا ارہ بی بی کیا غضب کر رہی ہو زمین پہ کیوں بیٹھ رہی ہو کہ تم نہیں جانتی ہو یہ لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں جہاں میرا حسین رہتا ہے جہاں میری بیبی زینب رہتی ہے زینب نے کیسے برداشت کیا مجھے نہیں معلوم انت پوچھتی ہے بیبی اتنا اور بتا دو آپ کس محلے کے رہنے والی ہو زینب علی کی بیٹی ہے جھوٹ نہیں بول سکتی کہتی ہے محلے بنی حاشم کے رہنے والے ہیں محلے بنی حاشم کے اتنا اور بتا دو جب آپ لوگ محلے بنی حاشم سے چلے تھے مدینے سے چلے تھے تو میرے آقا حسین کو کس عالم میں چھوڑا تھا میری شہزادی زینب کو کس عالم میں چھوڑا تھا زینب نے بھائی کا نام سنا تڑپ گئی آواز بھی اے بی بی ہم نے حسین کو جس عالم میں چھوڑا تھا جب مدینہ چھوڑا تو اس گھر پر اب کوئی مردوں میں نہیں تھا سب لوگ مدینہ چھوڑ کے جا چکے تھے کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے کہ کربلا میں گئے کہاں پھر کیا ہوا کہ ہم نے حسین کو اس عالم میں چھوڑا جیسے دمبا زبا کیا جاتا ہے اب ہی میں اور پریشان ہوئی اے ہند تُو نے پہچانا نہیں میں ہی تو زینب ہوں میں حسین کی بہن یہ حسین کی بیٹی سکینہ یہ ربا یہ امہ کل صوف ارے ہند نے سر پیٹ لیا وہ غربتہ وہ محمدہ وہ علیہ ارے میرا آقا کیسے مارا گیا میری شہزادیاں کیسے اثیر ہوئیں ہند نے آواز بھی زینب ہے بہن سَعَلَمُ الَّذِينَ وَلَمُوا اَيَّمًا قَلَبِيًّا قَلَبُونَ اِلَهِ وَعَقِزْزَهْرَا وَعَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَالسِّرُ لِمُسْتَعْلِهِ بھی ہے مرہوم سید رضا حسین مرہومہ جہمن بیگم صاحبہ ان کی اور اپنے تمام مرہومین کی اور دیگر مؤمنین کی روح کو حصال فرما دیں مرہوم آپ مرہوم مرہوم